مجلس میں آتا ہے مجلس رسم رہی تو ہم بھی رسمی شیعہ رہیں گے لیکن اگر یہ مدرس ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے جاتی ہے زندگی میں تو وہ امام سجاد کے جملے کہ ہم ہر مجلس میں جاتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے ہیں کمولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں فرمایے جس میں مومن آئے جب رات کو گھر جائے اور بستر پر سر رکھ کے سونے لگے تو یہ سوچے کہ اس گفتگو سے مجھے ملا کیا میرے وجود میں تبدیلی آئی کہ نہیں آئے ایک ہی فرق ہے انسان اور حیوان میں معصوم فرماتے ہیں جسم میں تمہاری کوئی افضلیت نہیں ہے حیوان پر نہ کھانے میں نہ پینے میں نہ سونے میں نہ شادی کرنے میں نہ اولاد پیدا کرنے میں یہ تمام تر صفات مشترک ہیں حیوان میں بھی انسان میں بھی کھاتا تو بھی ہے کھاتا وہ بھی ہے یہ الگ فرق ہے تجھے کچھ اور چیزیں پسند ہیں اسے کچھ اور چیزیں پسند ہیں سوتا تو بھی ہے سوتا وہ بھی ہے اس دواجی تعلق تو بھی قائم کرتا ہے اس دواجی تعلق وہ بھی قائم کرتا ہے تیرے بھی بچے پائدہ ہوتے ہیں اس کے بھی بچے پائدہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی زمین پر رہتے ہیں تو بھی اسی زمین پہ رہتا ہے وہ بھی اسی زمین کا پانی پیتے ہیں تو بھی اسی زمین کا پانی پیتا ہے تو ایک چیز ہے جو تجھے حیوانیت کے سرکل سے نگال کر انسانیت کے دائرے میں لاتی ہے یہ جسم نہیں ہے جو تجھے حیوان سے جدا کرتا ہے جسم و جسمانیت میں کوئی برطری نہیں ہے کوئی افضلیت نہیں ہے اگر تُو انسان بنتا ہے تو ایک چیز کی وجہ سے جسے معصوم نے عقل کہا اس فکر کی وجہ سے تُو انسان بنتا ہے اس سوچ کی وجہ سے تُو انسان بنتا ہے اس عقل و شعور کی وجہ سے تُو انسان بنتا ہے تب خدا کہتا ہے کہ میں احسن الخالقین ہوں اس خلقت سے مراد یہ جسم نہیں ہے اس خلقت سے مراد یہ عقل ہے اس خلقت سے مراد یہ روح ہے اس خلقت سے مراد یہ قالب ہے وہ قالب جس میں خود خدا رہتا ہے وہ قالب جس میں حلوبائیت کی محبت رہتی ہے وہ قالب جس میں سیدہ کی محبت رہتی ہے اب سوال ہی ہے جس قالب کو اس نے بنایا اپنے لیے کیا تو نے اپنے دل کو اس کے لیے رکھا کے نہیں رکھا